بیہار میں نوکری والی سیاست نمسکار میں آپ کے ساتھ کے کرانا ایم وی نیٹ فرک دیکھ رہے ہیں دوہزار چوبیس لوگ سبا چناؤں میں بیچے پی نے چار سو پار کا نعرہ دیا اس نعرے کو حقیقت میں بدلنے کے لیے بیچے پی کو بیہار میں بہتر پردرشن کرنا ہوگا اور وہیں آرچیڈی لوگ سبا چناؤں میں سرکاری نوکری کا مدہ زور شور سے اٹھا رہی ہے ایسی مدہ پر ہم چرچہ کریں گے لیکن اس سے پہلے یہ ریپورٹ دیکھئے دیش میں لوگ سبا چناؤں کا بگل بچ چکا ہے سبیر واجنیتی دلوں کی نظر یوپی بنگال کے ساتھ بیہار میں ہیں بیہار میں لوگ سبا کی بیالی سیٹیں ہیں جس سے بیہار کی اہمیت کا اندازہ خود بخود لگایا جا سکتا ہے لوگ سبا چناؤں میں بیہار میں سرکاری نوکری کا مدہ زور شور سے چھایا ہوا ہے اگر بیروزگاری کی بات کی جائے تو بیہار میں بیروزگاری کی در قریب انیس فیصد ہے ادھیوک دھندے نہیں ہونے کی وجہ سے ریج کا یوہ روزگار کے لیے سرکاری نوکری پر نربھر ہیں تیجسوی یادو چناؤں پرچوار میں زور شور سے سرکاری نوکری نوکری کا مدہ اٹھا رہے ہیں وہ اس مدہ کے ذریعے بی جی پی اور انڈیا کو بیک فوٹ پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں تیجسوی یادو سترہ مہینے تک بیہار کے جپتی سی ایم رہے ہیں اس دوران لاکھوں یوہوں کو سرکار نوکری دے جوکی ہے چناؤں پرچوار کے دوران تیجسوی اس کا شرے خود لیتے دکھائی پل رہے ہیں لیکن جب آئی بیٹر کو سترہ مہینہ موقع ملا تو سترہ مہینے میں پانچ لاکھ لوگوں کو سرکاری نوکری ہوں لیتے ہیں اگر ہم سترہ مہینہ میں پانچ لاکھ لوگوں کو سرکاری نوکری ہوں لیتے ہیں تو پانچ سال اگر جو موقع دیجئے گا تو وہیں بیجے پی نے بھی مدے پر آکرامہ کروک اپنا لیا ہے بیجے پی سرکار نوکری کا شرے سیم نتیش کمار کو دے رہی ہے دراصل تیجسوی یادوں کے سرکاری نوکری کی کارٹ کے لیے بیجے پی نے دو چرڑوں کی رن نیتی بنائی ہے پہلے چرڑ میں بیجے پی سرکاری نوکری کا کریڈٹ نتیش کمار کو دے رہی ہے بیجے پی نیتاؤں کے مطابق اگر نتیش کمار نہیں چاہتے تو یواؤں کو سرکاری نوکری کیسے ملتی دوسرے رنیتی کے تہت بیجے پی راج میں بڑھتے کرپشن اور گنڈا گردے کا سمبند راجت سے جوڑ رہی ہے گنڈیا ایلائنس کے پاس نہ کوئی بیجن ہے نہ کوئی بیسواس ہے یہ لوگ جب بھوٹ مانگنے جاتے ہیں تو بھی نیتیش جی کے کاموں پر بھوٹ مانگتے ہیں یہ لوگ کیوں نیتیش جی کے کاموں کا کے اندر سرکار کے کاموں کا کریڈٹ کھاتے ہیں وہ پورا بیہار جانتا ہے RJD نے بھی اتنے ورزوں تک بیہار پر راج کیا ہے لیکن ان کی ہمت نہیں ہے کہ اپنی سرکاروں نے کیا کام کیے اس کی چرچہ کر لے بیہار میں جنگل راج کا سب سے بڑا چہرہ RJD ہے بیہار میں لوگصبہ کی 42 سیٹیں ہیں بیجے پی نے لوگصبہ چناؤں میں 400 پار کا نعرہ دیا ہے اس نعرے کو حقیقت میں بدلنے کے لیے بیجے پی کو بیہار میں بہتر پردشن کرنا ہوگا اس سے 2019 کے چناؤں پرڑام کو دھرانا ہوگا جسک رپورٹ ای ایم بی نیٹ ورک تو آج پردھان منتری نرندر موڈی بیہار کے گیا اور پونڈیا میں رہے اور وہاں سے انہوں نے RJD پر نشانہ سادھا لالو پریوار پر نشانہ سادھا اور انہوں نے کہا کہ RJD نے اگر بیہار کو کچھ دیا ہے تو وہ جنگل راج اور بھرشتا چار ہے اسی کو لے کر انہوں نے نشانہ سادھا ساتھی انہوں نے کہا کہ بیہار کی لگ بھگ سوا کروڑ مہیلائے سوہ ساہتہ سموں سے جڑی ہیں اور جن کو چالیس ہزار کروڑ روپیہ پانچ سالوں میں دیا گیا ہے سرکار کے دوارا ان آنکھلوں پر بات کرتے ہوئے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ابھی جو آپ نے دیکھا یا جو کندر سرکار کے فیصلے دیکھے وہ صرف ٹریلر تھے ابھی پکچر دیکھنا تو باقی ہے ساتھی پردھان مندری نریندر موڈی نے اور بھی تمام باتوں کا ذکر کیا گیا سے ہم کے پارٹی کے سنستھا پکچیتن رام مانجھی کے لیے انہوں نے چناؤ پرچار کیا اور ساتھی پھر پولیا میں جا کر انہوں نے جیٹیو کے سنتوش کشبہ کے لیے چناؤ پرچار کیا اور ہمارے ساتھ جو مہمان جل گئے ہیں ان کا پریچے آپ سے کرا دیتے ہیں ہمارے ساتھ آزاد گاندھی جل گئے ہیں فورب مل سی ہیں نیتا بھی ہیں آرچے ڈی کے ساتھی راجیف رنجن ہمارے ساتھ کچھ دیر بار جلیں گے اور ششانک رنجن ہمارے ساتھ جل گئے ہیں پرابقتہ ہیں کانگریس کے آپ دونوں کا سواگت ہے ایم بی نیٹورک پر آزاد جی پردھان مندری نریندر موڈی نے آج پورنیا اور گیا میں سبا کو سمبودھت کرتے ہوئے کہا کہ آرچے ڈی نے صرف بیہار کو دو چیزیں دی برہشتہ چار اور جنگل راج میں جس قصبے میں رہتا رہا جے کیونکہ جلہ بڑا ہے اس میں تو ایسے پچیس قصبے ہیں جے اس قصبے نے مجھے گڑھا ہے کیونکہ مجھے تو گریج آزاد جی آپ کو میری آواز مل رہی ہے آزاد جی سن پا رہے ہیں مجھے شہشان جی سن پا رہے ہیں مجھے لگتا ہے ٹیکنیکل فولٹ کے کارن ان تک ہماری آواز نہیں پہنچ رہی ہے دورانہ ہو جانے سے ہی سب کچھ سادھو نہیں ہو جائے گا آپ کو انورت بدلنا پڑے گا اور یہ انورت پریشکار کی جو پرکریہ ہے یہی منوشتہ کی اجینی ویجایاترہ ہے اب ایسے میں ساتھی انہوں نے کہا ہے پونڈیا اور سیمانچل کو آرچے ڈی کے سمیے پر عوید گھسپیٹ کا ایک اڈڈا بنا لیا گیا تھا ساتھی پردان منتری نریندر موڈی نے کہا کہ پانچ سال تک آگے بھی جس طرح سے ابھی راشن مل رہا ہے اسی طرح سے ملتا رہے گا ساتھی انہوں نے کہا کہ تین کروڑ گھر بنانے کا لکشے ابھی بھی بیجے پی نے رکھا ہے ابھی اور تین کروڑ پردان منتری آواز یوچنا کے تحت لوگوں کو گھر دیے جائیں گے تین کروڑ مہیلاو کو لکپتی دیدی بنانے کا سنکلپ بھی بیجے پی کے گھوشنا پتر میں ہے اب ایسے میں ساتھی انہوں نے کہا کہ کوئی بھی برشتہ چاری بچے گا نہیں اگلے پانچ سال تک برشتہ چاریوں پر نکیل کس دی جائے گی اور ساتھی انہوں نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے لیکن پردان منتری نریندر موڈی نے کہا کہ موڈی نہ ڈرہا ہے نہ جھکے گا اور نہ کبھی جھکا تھا ہمارزات بیجے پی کے پروقتہ راجی ورنجن بھی جڑ گئے ہیں ششانگ جی آپ کو میری آواز مل پا رہی ہے جی آپ کی آواز مل پا رہی ہے بلکل ششانگ جی آج پردان منتری نریندر موڈی پہنچے اور انہوں نے یہ کہا کہ آرچیڈی نے صرف اور صرف بیہار کو برشتہ چار اور جنگل راج دیا اس کے سوا کچھ نہیں دیا دیکھئے یہ چناؤں میں جو ہے جنتہ کو اپنی اور آکرسط کرنے کے لیے بھاسن کرنے کا ایک طریقہ مانا جا سکتا ہے لیکن سکتا ہے تو یہ ہے کہ پچھلے کچھ سمیتے جس پرکار سے بیہار میں مہا گھٹواندھن کی سرکار تھی جب مانانیہ مکھہ منتری سری نتیش کمار جی کے نیتریتوں میں جنتہ دل یونائٹیڈ راستیہ جنتہ دل اور کانگریس پارٹی کے عبوائی میں سرکار چل رہی تھی تو جس پرکار سے یواؤ کو روزگار دیا جا رہا تھا بیہار کے لوگوں کو روزگار دیا جا رہا تھا یہ جو ہمیں پرسنشنی ہے اور یہ ایک امید کے روپ میں جنتہ کے بیچ میں پرساریت ہو رہی ہے کہ راستیہ جنتہ دل اور کانگریس پارٹی کے گھٹواندھن کو اگر بیہار میں افتر پرات ہوتا ہے تو آنے والے سمیمے بیہار کی جنتہ کو قائد پلائن کرنے کی آوستشتہ نہیں رہا جائے گی لیکن ششانگ جی لیکن ششانگ جی لیکن ششانگ جی لالو پرسارد یادہ وہ راوڑی کا جو کارے کال رہا وہ سب نے دیکھا ہے بیہار سے پلائن بھی دیکھا ہے بیہار میں گھریبی بھی دیکھی ہے بیہار میں سبھی چیزوں کا بھاؤ بھی دیکھا ہے اپرات بھی دیکھا ہے دیکھیں سمیہ کے ساتھ پریوکتن ہوتا ہے اب لالو پرسارد یادب جی کے سمیہ میں اگر سمشتہائیں کی تو اس کا یہ ارخ نہیں ہوتا ہے کہ کہ جسپی پرسارد یادب جی کے سمیہ میں بھی سمشتہائیں بھی ہو یعنی کہ آپ یہ مانتے ہیں کہ جب لالو پرسارد یادب یا پھر راولی دیوی کا کارے کال چل رہا تھا تب بھرشتہ چار چرم پر تھا بیہار میں تب جنگل راج تھا بیہار میں دیکھیں بھرشتہ چار تو آج بھی ہے بھرشتہ چار کیا آج نہیں ہے نہیں نہیں میں آج کی بات پھر کروں گا نہ بھی آگے میں تو ابھی آپ سے تب کی بات پوچھنا چاہ رہا ہوں کی کیا تب تھا یا نہیں تھا دیکھیں بھرشتہ چار دیش میں رہی ہے اور ارے مہاراج ششانگ جی میں بیہار کی بات پوچھ رہا ہوں آپ سے دیکھیں بھرشتہ چار کی سمیں نہیں رہی ہے ایک ماطل سرکار کو بھرنام کیا جانا کیا اکیت ہے آج چل یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ بھرشتہ چار کب نہیں رہا ہے تو کیا کانگریز کی جب سرکار تھی کیندر میں تب بھرشتہ چار تھا کیندر میں کانگریز کی سرکار بھرشتہ چار کے چلاف آواز پستی رہی ہے آروپے لگتے رہے ہے ٹھیک 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 شہشان جی لوٹوں آزاد جی بھی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں پور سانسد ہیں RJD کے سانسد صاحب یہ بات کہی آج پریدان منتری ناریندر موڈی نے کہ RJD نے بیہار کو برشتہ چار اور جنگل راج دیا اس کے سوا کچھ نہیں دیا میرا جنیتا 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 ہمیسہ مونیتن کیا کرتے تھے کہ اس طرح سے بیہار کو آگے بڑھانا آئے اور ہمیسہ آگے بڑھانے میں کام کر کے رہے اب میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کتنی اور کرنی میں کافی انتر ہوتا قائدے بھی بیہار کے دو سوا کا جو پرسند سرن کا جو سنا ہو رہا ہے اور جنتا ہساب مانگ رہی ہے کہ دو سال میں نریندر موڈی جی نے کیا 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 میں خیشنیاں لگی کیا جمہوی میں خیشنیاں لگی کیا نوازہ میں پردان مندری نریندر موڈی نے کہا گرین بات کہہ رہا ہوں جہاں چار دو سوا میں موڈی آپ سے جاننا چاہتا ہوں آزاد جی کیا ایتھنول پلانٹ وہاں لگا ہے یا نہیں لگا ہے آج ہی ریلی میں پردان مندری نے اس کا ذکر کیا ہے ساتھ پردان مندری نے یہ کہا کہ جلد ہی اڑھانے بھی بھری جائیں گی پون لیا سے یعنی کہ ائرپورٹ بھی تیار ہو جائے گا آزاد صاحب یہ تو آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہوں گے کہ ائرپورٹ بن جانے سے کیا ہوتا ہے یہ شاید مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک میں لوٹوں گا آپ کے پاس راجیب رنجن بھی ہمار ساتھ ہیں پیچ پی 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 راجیب جی پی نریندر موڈی نے کہا کہ سوہ کروڑ بیہار کی محیلاؤ کو سوہ ساہتہ سمہو سے جوڑا اور چالیس ہزار کروڑ روپیہ ان کو دیا گیا پانچ سال میں کیا یہ سرکار کی بڑی اپلپ دی ہے سرکار سرکار نے کام نہیں ہوا ہے اور پردھان منتری جی کی بات کریں آپ کے سوال کا جواب اگر پہلے دیں تو اگر بکاس کی بات کریں پرگتی کی بات کریں تو پورا دن کم پڑ جائے گا رانہ سرکار میں تو اپنے والے سوال کا جواب چاہتا ہوں راجیب جی صرف بلکل بیعافی کے سوال پہ ہوں یہ اکلوتی 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 نہیں ہے بیہار سرکار کی بیہار سرکار میں جو کھنڈہر انہوں نے ہمیں سوپا تھا دو ہزار پانچ میں جس کھنڈہر کا نرمان کرتے کرتے آج ہم لوگ اس ستھی میں آپ آئے ہیں کہ بیہاری کہلانہ گرب کی بات ہو رہی ہے جو بیہاری کہلانہ سرم کی بات بن گئی تھی جو بیہاری کہلانہ اپمان کا وشہ بن گیا تھا وہ بیہاری کہلانہ سممان اور راجیب جی راجیب جی یہ سوال میں اس لیے پوچھا کیونکہ جو پریدان منتری نریندر موڈی نے آکڑا دیا اس آکڑے کے آدھار پر جو میں نے کیلکولیشن کی جب 40,000 کروڑ کو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے سو کروڑ سے تو آتا ہے لگ بھگ 3,020,000 اور 3,020,000 روپیہ آپ 60 مہینوں میں 5,000 روپیہ ایک مہیلا کو ملتے ہیں اور آپ اسے اپنے اپنے مانتے ہیں جبکہ منیمم مزدوری کا کرائٹیریا بھی 10 سے 12,000 ہے نہیں وہ مزدوری نہیں دی گئی ہے سر رانہ سار وہ مزدوری نہیں دی گئی ہے وہ لوگوں کو مکھے دھارنہ میں جورنے کے پریاس کیے سوہراؤزگار کے افسر سرجط کیے گئے سوہراؤزگار کے لیے سواف لمبی بنانے کے لیے محلاؤں کو رن دیئے گئے ہیں سوہنگ سوہتہ 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 بنانے کے لیے یہ اجنا یہی تھی سرکار کی جب کچھ محلائیں ایک محلے کی ایک رن دیا جائے گا اور تاکہ ان کا جو گھرے لوں چھوٹا موٹا کام ہے جو روزگار سرجط ہو اور ان کے بالبچے پرہائی کر سکے بالبچے کو مزدوری نہیں جانا پرے تو یہ ایک سوہتہ تھی اور وہ اماؤنٹ جو ادھرنی پردھان منتری جی نے کہا ہے وہ ایک سہیوگ کیا گیا ہے بھارت بیہار کے ان محلاؤں کو ایک سہیوگ کا پریاس کیا گیا ہے ان محلاؤں کو جو سواب لمبی ہونا چاہتی ہے آت مرور ہونا چاہتی ہے راجیب جی کہ لگاتار یہ کہا جا رہا ہے کہ سترہ مہینے کی سرکار نے پانچ لاکھ نوکریہ دے دی اور تیجسپی یادب کہتے کہ اگر چچا پلٹی نہیں مارتے تو دس لاکھ نوکریہ ہو جاتی آپ نے کئی بار نتیش کمار کے ساتھ مل کر سرکار چلائی ابھی بھی چلا رہی ہیں وہ نوکریہ آپ نہیں دے پائے لیکن تیجسپی یادب دعویٰ کرتے کہ انہوں نے دی سرے وہ لیتا ہے کہ میں نکال دیا لیکن اس ناوک کا سرے چلا جاتا ہے جو اس کو کسی طرح سے کنارے تک لے کے آیا انڈی اے کے گورنمنٹ میں سکھک بہالی کی پٹکتہ لکھی گئی کسی کارن سے نتیش کمار جی دوسرے خیمے میں چلے گئے اب بہالی نتیش کمار جی نے ہی نکالی تھی ڈی اے کے سب بھاج 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 راجیب جی آزاد دی میں لوٹوں گا جب دو ازاد بیس میں چناؤ ہو رہا تھا تب بی جی پی کی طرف سے بھی اور نتیش کمار کی طرف سے بھی یہ کہا گیا تھا کتنا پیسہ کہا سلائیں گے تنی نوکری کیسے دیں گے تیجس بی آدب اور اسی بات کو دور آتے ہیں کہ میں نے دکھا دی جب 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 ڈی پھر سے بنا آج پھر سے ساسن میں لوٹی تب کی بات اور ہے اور اب ہی میں آپ وہاں پر بات کر رہا ہوں جب سکتہ سے ہم لوگ ہٹے اور راستی جنت دل کا آگ من ہوا پت کتھ لکھی جا چکی تھی ڈی ای گورنمنٹ میں کسی کارن سے سرکار بدلی کام رکا رہا پھر کام ہوا نیتیز جی کام کرنا چاہیے انہوں نے کام کیا اور آپ جس منتری جس تیجسوی یادب کیا راجب جی آپ یہ مانتے ہیں کہ تیجسوی یادب نے کام اچھا کیا سترہ مہینوں میں سر آپ مجھے بول تو لینے دیں اس کے بعد آپ اپنی بات کہیں گے مجھے ختم کر لینے پھر آپ پتائیے میں نے یہ کہ جس تیجسوی یادب جس چار لاکھ نوکری کی بات کر رہے ہیں پہلے ان ڈی اے میں لکھا گیا دوسری بات سمجھ جی چار مہینے تک وہ منترالے نہیں گئے چار مہینے تک ان سیکریٹری سے ان کی لرائی چلتی رہی چار مہینے تک سچی کو ان پرائی سیکریٹری کو سچی بادر کر دیا گیا کوئی جواب نہیں ان کے پاس ملا ایک فائل پہ ان کے دستخط نہیں ہے ایک سنچکہ پہ ان کوئی demand نہیں ہے ایک سنچکہ پہ ان کا کوئی order نہیں ہے ایک سنچکہ پہ ان کے دستخط نہیں ہے تو سکھک بہالی کے مانتری کا روال نہیں ان کا بی بھاگ تھا اور پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ہی دیئے سارے پیپر پہ کام نتیش کمار نے کیے پیٹ سچ سٹ کر رہے ہیں آزاد جواب دی جی سارا پلان تو ہمارا تھا اور تیجس پی یاد اپ کا تو کسی پر سائن بھی نہیں ہے ان کے منتری کا سائن نہیں ہے سارا کسی بھی کسی کسی بیو رہے ہیں موکریاں نہیں دی سب کو قدرہ کیا مار مار کے سب کو ہدا دیا گیا اب یہ چسٹک کو شیاتک کو ستتر سو سکتوں کو جو گیش دیتر تھے اس کو مار کر کے ہی لوگ مار کے توڑ دیئے حالی میں ادر درست دل پہلے کی بات ہے تو سترہ برس میں ہی لوگ چوں نہیں کیے بھائی سترہ برس تکیجنا مناتے رہ گیا یہ باج بات اپراہ روپ تیار ہونے میں سترہ برس لگیا اس طرح سے کمیر میں سترہ برس لگیا تیار ہو رہا ہے اور ابھی تک نوکری نہیں لگا ہمارا دیو کا لوگ پلائن ہو کے دوسرے دیسوں میں جا رہا ہے اور دوسرے دیسوں میں اپمانید ہو رہا ہے بھارت اپمان ہو رہا ہے بھارتی اپمانید ہو رہا ہے کس نے پردان منصری جی تو یہ بھی بولیتے ہیں اس کو یاد آنا چاہیے راجی بھائی کو ہمارے پرمیر ساتھی ہے کہ کس نے ہمارے ہندوستان سے جو پرواتی ناگری کہے ہوئے باہر میں روزگار کرنے کے لیے ہم ان کو باہر سے انڈیا میں لانے کا کام کریں گے ہم انڈیا میں روزگار دیں گے آپ کیا ہوای جاہاں چاہے وہ ساتھی کا پیکٹری کھل پا ہے ابھی اگر آپ کا ہوای ایسے آپ پر بنگلور کا پلائٹ ساگر نکھ بھراب ہو جاتا ہے تو وہ نکھ بھانے کے لیے آپ کو امریکہ سے نکھ بھانا پڑے گا آپ سے پاس یہ بھی چمتا نہیں ہے یہ دیس بھانے کے لیے نرندر موڈی کے لیتری تمہیں چلت بھی بھانا پڑے گے آپ چکرہ بھرس کی بات آپ کر رہے ہیں اور دس بھرس میں نرندر موڈی نے اس طرح سے دیس کو ڈکل دیا پھر اٹھاری کے کزاب کو دیس کو لا دیا ازاد جی اس دیس میں بھانا پڑے گی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے شوشانگ جی نرمہ صاحبون تو پیجے پی کے پاس ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آزاد جی میں لوٹوں گا شوشانگ جی کیا لگتا ہے کہ بی جے پی اپنے کام گنا رہی ہے آر جے ڈی اپنے گنا رہی ہے کانگریس کے پاس کیا ہے کانگریس کے پاس آج سے دس کل پہلے کی سختہ کے دور میں کیے گئے کاریوں کی اپلدنیوں کی سوچی ہے جس سے جنتہ پر بھاویت ہے اگر انہی اپلدگیوں پر جنتہ پرہ بھاویت ہوتی تو شوشانگ جی پھر آپ کو باہر کا راستہ کیوں دکھاتی دیکھئے آج سے دس سال پہلے جو آم چناؤ ہوئے تھے اس پرکار سے جنتہ کے بیچ لوگ لبھاون وائدے کیے جا رہے تھے جنتہ کو گمراہ کیا جا رہا تھا ان وجہوں سے کانگریس پاٹی سختہ میں واقصی نہیں کر پائے لیکن اب جنتہ سمجھ چکی ہے کہ کانگریس پاٹی کی سرکار لیکن سمجھ یہ ہے ششانگ جی آپ نے اپنے گوشنا پتر میں کہا ششانگ جی ششانگ جی ششانگ جی ششانگ جی ششانگ جی آپ نے اپنے گوشنا پتر میں کہا کہ اگر سرکار آئے گی تو مس پی دیں گے لیکن پہلے آپ ہی جب سرکار میں تھے تو آپ نے کہا تھا کہ مس پی کو لاغو کرنا اسمبھاو سا لگتا ہے سمبھاو ہے ہی نہیں تو اب اگر سرکار آگی تو کیسے لاغو کریں گے سرکار آئے گی تو لاغو کیا جائے گیا کانگریس پاٹی نے جو بھی وابے کیے ہیں اسے پورا کیا ہے نہیں تو میں تو وہی سوال پوچھ رہا ہوں کہ آپ ہی نے جب پہلے آپ سرکار میں تھے تو آپ نے اس بات کو نکار دیا تھا آپ نے کہا تھا کہ مس پی لاغو نہیں ہو سکتی ششانگ جی ششانگ جی ششانگ جی لگتا ہے آپ نے میرا سوال ٹھیک سے سنا نہیں اس دس سال پہلے کی آپ بات کر رہے ہیں میں بھی اس دس سال پہلے کی ہی بات کر رہا ہوں جب آپ سرکار میں تھے تو آپ ہی کی سرکار نے یہ کہا تھا کہ مس پی لاغو نہیں کی جا سکتی یہ سمبھاو نہیں ہے تو پھر اب دس سال بعد ایسا کیا بدل گیا یا کیا بدل جائے گا کہ آپ ستہ میں آئیں گے تو مس پی لاغو ہو جائے گی اس وقت مس پی لاغو کیا جانا اس لیے سمبھاو نہیں ہو پا رہا تھا کیونکہ ترنت ہی کسانوں کی کرج مافی کی گئی تھی تو اس بار کرج مافی نہیں کریں گے کسانوں کی کرج مافی کیا جائے گا دونوں چیز کو ساتھ ساتھ کیا جائے گا ابھی آپ نے کہا کہ پہلے کرج مافی کی گئی تھی اس لیے نہیں ہو پای تھی اب آپ کہہ رہے دونوں ایک ساتھ کر دیں گے اگر دونوں ایک ساتھ سمبھف تھا تو پہلے ہی کر دیتے راجیب جی تیجسپی یادب نے یہ آروپ آپ پر لگایا کہ پریدان منتری نریندر موڈی بیہار میں آتے ہیں تو آر جیڈی اور لالو پریوار پر حملہ بولتے ہیں کیونکہ ان کے پاس نہ تو بے روزگاری کو لے کر کوئی پلان ہے نہ شکشا کو لے کر ہے نہ مہنگائی کو لے کر ہے نہ گریبی کو لے کر ہے نہ بیہار کو وشیش راجے کا درزہ دینے کی جو بات کہی تھی اس کو لے کر ہے نہ وشیش پیکج کا کوئی ذکر اب وہ کرتے ہیں جی پردان منتری جب بھی بیہار آتے ہیں تو بیہار میں جو یوزنائے چلی ہیں یا پھر جو کیندر سے جو یوزنائے آئی ہیں اس کی چرچہ کرتے ہیں ان کے جو بربولے جو لالو کے جو بربولے لال ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے ابھی ابھی ہمارے آر جیڈی کے پورپسانسد بریبھائی کہہ رہے تھے کہ ہم نے فیکٹری بنا دیا باہر کا ارے بیہار کو تو آپ نے مزدوروں کی فیکٹری بنا دی تھی آپ نے نہ پرہائی کرنے دیا بچوں کو نہ ڈھنگ سے آپ نے سکھا بے بستہ چلائی نہ آپ نے ایلیکسنس ہونے دیے چھاترسن کے چناؤں ہونے دیے تاکہ نیا چہرہ آ سکے پرہایا نہیں آپ نے بچوں کو کہ لوگ پڑھ جائیں گے تو پھر آپ کو دکت ہو جائے گی مورکوں کی جماعت آپ نے کھرے کرنے کے پریاس کیے تو نتیز کمار اور موڈی جیسے لوگ نہیں ہوتے اگر اس دیش کی ستہ ہے اور راجی کی ستہ پہ تو یہ لوگ تو برباد کر کے ہی چھوڑتے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ لالو پریبار پر نشان آ رہے بھائیہ کام غلط کی ہو تو لوگ تو بولے گا نا کیسے نہیں بولے گا آپ ناوالک تھے آپ عربوں کے مالک ہو گئے کیسے ہو گئے بھائی بینہ بھرستہ شار کے ہو گئے اب آپ آپ کہتے ہیں کہ ہم گریب گربے کے نیتہ ہیں کہہے کے گریب گربہ کے نیتہ ہیں پہلے لالو جی پھر ان کی پتنی پھر ان کے سالے صاحب لوگ تھے پہلے دو دو سالے تھے بیہار کو جو وشیش راجے کا درجہ دینے کی بات کہی گئی تھی بیہار کو جو وشیش راجے کا درجہ دینے کی بات کہی گئی تھی وہ پوری کب ہوگی جو وشیش پیکج دینے کی بات کی گئی تھی وہ پوری کب ہوگی وشیش پیکج کس کو کہتے ہیں ہمارے یہاں ایمز بن رہے ہیں ہمارے یہاں ائرپورٹس بن رہے ہیں ہمارے یہاں سرکے بن رہی ہیں ہمارے یہاں بسوڑیالے بن رہے ہیں میڈیکل کولیجز بن رہے ہیں ہمارے یہاں میٹرو آ رہا ہے ہمارے یہاں اب کس چیز کو بکاس بولتے ہیں کیا سرکاری نوکری کے بدلے جمین لینے کو ہی بھی کاس بولتے ہیں میں لگاتار چینلوں کے بعد ہم سے یہ کہتا ہوں کہ صرف سرکاری نوکری ہی روزگار نہیں ہوتا ہے رانا صاحب ہم سوروزگار کے افسر سوجت کر رہے ہیں ہم پینک سے لون دلوا رہے ہیں بچوں کو کم پیسے پر لون دلوا رہے ہیں شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا مرسات اس چرچہ میں جڑونے کے لیے اور یہ تمام بات چیت کرنے کے لیے لیکن آج بیہار میں پردان منتری نریندر موڈی کا دورہ رہا اور تہرہ دن میں یہ تیسرا دورہ تھا جب انہوں نے آرچویڈی پر حملہ بولا تو اسی کو لے کر پلٹوار تجسپی یادب نے بھی کہا اور یہ سیاسی بیان بازیا اور وار پلٹوار لگاتار جاری ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آخر جنتہ جب 19 تاریخ کو متدان کرے گی اور جب ان سبھی کا ریجلٹ چار جون کو آئے گا تو آخر جنتہ کس کی قسمت میں کیا لکھتی ہے لگاتار خبروں کے لئے دیکھت رہی ہے ای ایم فی نیٹ پر نمسکر